پڑے گا خود بھروا بھی پائیں گے نہیں بھروا پائیں گے اے اتنے سوال ہے آج فریق ہے کنال ہم دوبارہ آپ کے پاس آتے ہیں سیدھے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں شرط کے پاس جیپور شرط کرونا کے استطیق بھی وہاں کس طرح کی پریشانیاں آ رہی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ شرط ابھی یہ بھی بتائیے جو ویکشن ویکسینیشن ڈرائیو شروع ہو رہا اٹھارہ سال کو لے کر سے اوپر کے عمر کے لوگوں کو لے کر اس پر کیا تیاریاں ہیں دیکھیں سعید سواسمندری نے کہہ دیا ہے کہ پینتالیس سال کے اوپر کے جو سر سمپرگ ٹوڑ گیا ہے شرط سیب ستیندر آپ ہماری آواز سن پا رہے ہیں ستیندر کیا استطیق اس وقت پنجاب ہریانہ میں ہے اور کس طرح سے کیا وہاں بھی آکسیجن کی کمی ہے کیا آپ پہلے جیسی استطیق تو نہیں ہے یا استطیق سدھر رہی ہے دیکھیں سعید سب سے پہلے آپ کو بتا دوں ہریانہ اور پنجاب یہ دونوں راجے اب کہیں نہ کہیں ڈلی اور جو اتر پردیش تک کے مریض یہاں پر آنے لگے ہیں خاص کر میں انسی آر کی بات کروں تو رہو تک سونیپت گڑوگرام فریدابا جھجر یہ وہ جلے ہیں جہاں پر ہریانہ سے زیادہ بہار کے روگیوں کی تعداد لگاتار بڑھتی جا رہی ہے ہمارے پاس بھی دن میں کم سے کم دس سے بیس فون آتے ہیں ہریانہ کی بات کریں تو ہریانہ کے سواستہ منتری انیلویج نے ابھی دعویٰ کیا ہے کہ کیندر سرکار نے 162 میٹرک ٹن سے آکسیجن کا کوٹہ ہریانہ کا بڑھا کر 232 میٹرک ٹن کر دیا ہے اور اوڈیسا سے آکسیجن کے ٹینکر ائر لفٹ کیے جا رہے ہیں اور یہ بھی بتا دوں کہ پانی پت میں سب سے بڑا اتر بھارت کا آکسیجن کا پلانٹ بھی ہے لیکن اس کے باوجود ہریانہ کے کئی شہروں سے ایسی خبریں لگاتار مل رہی تھی کہ آکسیجن ختم ہو گئی تقریباً ایک درزن سے زیادہ روگیوں کی موت صرف آکسیجن کی کمی کی وجہ سے ہوئی ہے اگر پنجاب کی بات کروں تو پنجاب میں بھی حالات اب کہیں نہ کہیں بد سے بتر ہوتے جا رہے ہیں یہاں تک کہ پنجاب کے جو تکنیکی میڈیکل شکشہ منتری ہیں انہوں نے کل باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے ہریانہ سرکار پر آروپ لگایا کہ ہریانہ سرکار ان کے آکسیجن ٹینکرز کو لوٹ رہی ہے پنجاب میں نہیں آنے دیا جا رہا ہے تو اس طرح کے حالات ہریانہ اور پنجاب میں بنے ہوئے ہیں پنجاب میں حالانکہ جو پوزیٹیو ریٹ ریشو ہے وہ کم ہے لیکن مرتیودر پورے ہندوستان میں سب سے زیادہ ہے تو پنجاب کے لیے یہ دکھت اور تکلیف والی بات ہے کہ پنجاب میں جو موتوں کا دائرہ ہے موتوں کا آکڑہ ہے وہ کم نہیں ہو رہا ہے لگاتار کوئی بھی دن ایسا نہیں ہے پچھلے دو مہینے سے کہ جس دن سو سے کم موت پنجاب میں ہو رہی ہوں تو کل ملا کر ہریانہ اور پنجاب دونوں ہی کہیں نہ کہیں ایک بورے دور سے گجر رہے ہیں اور ایسا اندازہ لگ رہا ہے کہ مہاراشترہ اترپردیس اور گجرات کے بعد وہ ویب کر رہا پر ہے یہ ستیندر بہت ڈرانے والی خبر آپ نے دی ہے کہ بری طرح سے گزر رہے ہیں ہمارے سارے سموات داتا یہاں پر ہمارے ساتھ تھے لیکن ایک مئی سے اٹھارہ سال سے زیادہ عمر والوں کو ویکسین لگنی شروع ہو جائے گی اس کا ریجسٹریشن آج سے شروع ہو رہا ہے بھوپال سے اور جانکاری دے رہے ہیں ہماری سموات داتا ہمیندر شرما